موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین بیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ عصر حاضر کا بہت بڑا علمیہ ہے کہ جب بھی رمضان قریب آتا ہے یا عید قریب آتی ہے تو رویت حلال کے سلسلے میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کی رویت ایک ہونی چاہیے کوئی یہ کہتا ہے کہ ہر ملک والے اپنی رویت کا اعتبار کریں یہ معاملہ یہاں تک کوئی برا نہیں ہے یہ اختلاف رائے ہے اور اس کی گنجائش ہے لیکن برائی وہاں پر ہے کہ ہر شخص یا ہر جماعت یا ہر رائے والا اپنی رائے کے اوپر اڑ جائے اور دوسرے کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دے دوسرے کی نیات پر حملہ کرنا شروع کر دے اور اس سے بھی بری چیز یہ ہے کہ ہر شخص اپنی رائے پر عمل کر کے اپنا ایک الگ وجود قائم کر لے اس کا ایک تشخص قائم ہو جائے جبکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں آپ کے سلسلے میں یہاں پر دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے لحاظ سے یہ دونوں بڑی اہم ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں تک رویت حلال کا مسئلہ ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا ایک جگہ اگر دنیا میں چاند دکھائی دے تو ساری دنیا کے لئے وہ مقبول ہوگا یا نہیں ایک رائے یہ ہے کہ ساری دنیا کے لئے مقبول ہو جائے گا اور دوسری رائے ہے کہ وہ ساری دنیا کے لئے مقبول نہیں جس علاقے میں چاند ہوا ہے اسی علاقے کے لوگ اس کے مکلف ہوں گی یہ دونوں رائے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ راجح قول اس سلسلے میں کیا ہے تو جہاں تک جمہور علماء کا بلکہ جمہور کبیر علماء کا حتیٰ کی امام امن عبدالبر امام امن جزئی الکلبی اور دوسرے لوگوں نے اس کے اوپر اجمع نقل کیا ہے اجمع نقل کیا ہے اہل علم کا کہ یہ اگر مسافت بہت دور کی ہے یایسے انہوں نے اندلس کی اور خراسان کی مثال دی گویا دو ملک بدل گئے اگر اتنی دور کی مسافت ہے تو اس سلسلے میں علماء کا اجمع ہے کہ ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ کے لیے قبول نہیں کی جائے گی متاخرین میں بعض علماء نے اسے بڑی اسعاد دی ہے مجھے اس کا اعتراف ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ساتھیوں دیکھئے ہمیں دو باتوں پر غور کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے میں یا عید منانے میں شرعی مہینے کا اعتبار کا حکم دیا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے شرعی مہینہ ہوتا کیا ہے بعض لوگ اس پر غور نہیں کرتے اور شرعی مہینے اور فلکی مہینے دونوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں شرعی مہینہ اصل میں یہ ہے کہ شرعی مہینہ یا تو انتیس دن کا ہوگا یا تیس دن کا ہوگا یہ شرعی مہینے کی تعداد ہے جبکہ فلکی مہینہ انتیس دن دس گھنٹے کچھ منٹ کا ہوا کرتا ہے جو فلکی مہینہ متعین ہے البتہ شرعی مہینہ یا تو انتیس دن کا ہوگا یا تیس دن کا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ یعنی تیس دن کا یعنی انتیس دن کا تو یہ چیز متعین ہے کہ شرعی مہینہ یا تو انتیس کا ہوگا یا تیس کا ہوگا دوسری بات یہ ہے ایک شرعی مہینہ کا ثبوت جو ہوا کرتا ہے وہ رویتِ حلال کی اوپر ہے یعنی افقِ مغرب کے اوپر اگر حلالِ نو دکھائی دے تو گویا اب اس کے بعد سے ایک مہینہ شروع ہو گیا اور یہ مہینہ کب تک چلتا رہے گا جب دوبارہ افقِ مغرب پر انتیس دن یا تیس دن پورے ہونے کے بعد دوبارہ حلال آ جائے یعنی انتیس دن کے بعد چاند دکھائی دے یا تیس دن پورے ہو جائے تو یہ شروع ہو جائے گا یہ ہے اصل میں شرعی مہینہ تو گویا شرعی مہینہ کیا ہوتا ہے چاند کا دکھائی دینا ہے اس لیے ساتھیوں جس جگہ چاند دکھائی دے گا گویا وہاں پر شرعی مہینہ شروع ہو گیا اور جہاں پر چاند نہ دکھائی دے وہاں پر شرعی مہینہ نہیں شروع ہوا اور ساری دنیا کے علماء چاہے علماء شریعت ہیں یا علماء فلق ہیں یہ بات مانتے ہیں کہ مطلع یعنی چاند کے طلوع ہونے میں اختلاف ہوتا ہے ساری دنیا میں ایک ہی دن چاند نہیں نکل سکتا مثال کے طور پر اگر سعودیہ میں جمعیرات کو چاند دکھائی دے رہا ہے تو ادھر جا کر کے بنگلہ دیش ہے یا انڈیا ہے یا آگے بڑھ کر کے اور مشرق میں چلے جائیے یہاں انڈولیشیا وغیرہ ہے وہاں جمعیرات کا چاند دکھائی دینا تقریباً ناممکن ہے بلکہ چاند وہاں کب دکھائی دے گا جمعہ کو دکھائی دے گا تو گویا سعودیہ کے دن مہینہ شروع ہو گیا جمعیرات کے بعد یعنی جمعہ سے اور دوسرے ملکوں میں مہینہ شروع کب ہوگا یعنی جمعہ کے دن چاند دکھے گا تو سنیجر کے دن سے شروع ہوگا تو گویا مہینے داخل ہونے میں فرق ہے اور اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے جو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہم سے جن عبادات کا مطالبہ کیا ہے وہ عبادات دو قسم کی ہیں کچھ عبادات کو اللہ تعالیٰ نے سورج کی آمد و رفت اور رفتار سے منسلک کیا اور کچھ عبادات کو اللہ تعالیٰ نے چاند کی آمد و رفتار اور اس کی رفتار سے منسلک کیا ہے مثال کے طور پر پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے جمعہ کا دن ہے یہ ساری چیزیں کس سے منسلک ہیں سورج سے یہ سب منسلک ہیں لہذا ان کا اعتبار سورج پر ہوگا مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن کونسا بنایا ہے جمعہ کا دن جس دن جمعہ کے دن سورج تلو ہو تو گویا اس دن اعتبار ہوگا کس کا سورج کے تلو ہونے کا اگر اس دن مثال کے طور پر اہل علم جیسا کی عموما کہتے ہیں جمعہ کی نماز کب پڑھی جائے گی جب سورج دھلے گا تو گویا جس جگہ سورج دھل رہا ہے وہاں تو جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی اور جس جگہ سورج نہیں دھل رہا ہے اگرچہ وہ جمعہ کا دن ہے لیکن وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جائے یہ کیوں اس لیے کہ ابھی جمعہ کا وقت نہیں ہوا ہے جیسا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے اذا اقبل اللیل من ہاہنا وعدبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افتر الصائم آپ نے کیا بیان فرمایا اگر سورج رات ادھر سے آنی شروع ہو جائے یعنی مشرق کی طرف سے اور دن ادھر سے جانا شروع ہو جائے یعنی مغرب کی طرف اور سورج ڈوب جائے تو روزہ افطار کر دے روزہ دار اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سورج ڈوب رہا ہے وہاں کے لوگ تو روزہ افطار کریں گے لیکن جس جگہ سورج نہیں ڈوب رہا ہے وہاں کے لوگ روزہ افطار نہیں کریں گے حالانکہ آپ کا حکم یہ عام ہے اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وقت الظہر اذا زالت شم ظہر کا وقت وہ ہے جبکہ سورج زائل ہو جائے سورج کا زوال ہو جائے آپ نے ایک عام حکم دیا ہے لیکن اس کے مکلف کون ہوگے وہی لوگ ہوں گے جس علاقے میں سورج کا زوال ہو رہا ہے لیکن جہاں سورج کا زوال نہیں ہے وہاں کے لوگ ظہر کی نماز پڑھنے کے مکلف نہیں ہوں گے بلکہ ان کے یہاں بساؤں کا ظہر کا وقت نکل گیا ہوگا اور بعض علاقے ایسے ہوں گے مغرب میں جہاں ابھی تک سورج زائل ہوا نہیں یعنی بھی ظہر کا وقت آیا ہی نہیں ہوگا بلکہ بہت سے لوگ ہوں گے کہ ابھی وہاں پر فجر ہی کا وقت نہیں ہوا ہے اسی طریقے سے چاند کا معاملہ لے لیجئے کہ جس جگہ پر چاند ظہر ہو گیا وہاں پر مہینہ آ گیا اس علاقے کے لوگ اس کے دوسرے دن روضہ رکھنے یعید منانے کے مکلف ہوں گے لیکن جس جگہ چاند نہیں دکھائی دیا ہے گویا وہاں پر ابھی مہینہ داخل نہیں ہوا جب مہینہ داخل نہیں ہوا تو وہاں کے لوگ گویا کی روضہ رکھنے کے مکلف نہیں ہوں گے اگر وہ روضہ رکھتے ہیں تو رمضان کا روضہ شابان میں رکھ لے رہے ہیں اگر وہ روضہ افطار کرتے ہیں تو گویا رمضان میں افطار کر رہے کیوں اس لیے کہ بھی ان کے یہاں شوال آیا ہی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے تم لوگ چاند دیکھ کر کے روضہ رکھو اور چاند ہی دیکھ کر کے افطار کرو بعض لوگ یہاں پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ چاند دیکھ کر کے روضہ رکھنا اور چاند دیکھ کر کے افطار کرنا یہ عام حکم ہے ساری دنیا کے لیے اس لیے کہ ہر شخص کا چاند کا دیکھنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی شخص اسے بتا دے کہ ہاں بھائی ہم نے چاند دیکھا ہے تو دوسرے لوگ بھی روضہ رکھنے کے مکلف ہوں گے جیسا کہ بعض حدیثیں آئی ہیں میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں حقیقتن یا حکمن چاند موجود ہے لیکن جہاں چاند موجود ہے ہی نہیں یعنی وہاں پر چاند دکھائی دیا ہی نہیں ہے وہاں پر مہینہ آیا ہی نہیں ہے تو وہاں کے لوگ اس کے کیسے مکلف ہوں گے جس طریقے سے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ وقت الظہر اذا زالت شم ظہر کا وقت کون ہے جبکہ سورج زائل ہو جائے لیکن جہاں سورج زائل ہوا ہی نہیں ہے یہ وہاں کے لوگ اس کے مکلف ہے جہاں پر سورج زائل ہوا ہے لیکن جس جگہ سورج زائل نہیں ہوا ہے وہ اس کے مکلف نہیں ہوگے اسی طریقے سے وہ جگہ جہاں پر چاند نکلا ہی نہیں ہے جہاں پر مہینہ داخل ہوا ہی نہیں ہے وہ لوگ اس کے قطعاً مکلف نہیں ہوگے یہ ایسی بات ہے جس کے سمجھنے میں کوئی الجن نہیں ہونی چاہیے اللہ یہ کہ کوئی آدمی عناد کے اوپر آ جائے اور ضد کے اوپر آ جائے دوسری بات جو اس سلسلے مجھے رکھنی ہے اور بڑی اہم ہے اس سلسلے میں تمام علماء اس کے اوپر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو سنرن ابو دعود میں سنرن ترمیدی میں سنرن ابن ماجہ میں مسرن احمد متعدد کتب حدیث میں حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فطرکم یوم تفطرون واضحاکم یوم تضحون یعنی تمہارے فطر کا دن افطار کا دن عید کا دن وہ ہوگا جس دن تم لوگ افطار کر دو تمہاری قربانی کا دن وہ ہوگا جس دن تم لوگ قربانی کرو اس حدیث کے جو دوسرے الفاظ ہیں سنرن ترمیدی وغیرہ میں روضہ اس دن کا مانا جائے گا جس دن تم لوگ روضہ رکھو گے اور عید اس دن مانی جائے گی جس دن تم لوگ عید مناؤ گے یہ ایک ایسی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اور ان کے ذریعے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا ہے ہمارے بعد بھائی اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا کہ آپ نے کسی جگہ کو خاص نہیں کیا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ علماء کی طرف رجوع کیا جائے علماء نے اس حدیث کی شرح کیا لکھی ہے علماء نے اس حدیث کے بارے میں کیا ہے اس کی کیا وضاحت کی ہے اس طرف دیکھی جائے علماء کی شرح کو دیکھیں تو علماء کے اس سلسلے میں دو قول نظر آتے ہیں جو بڑے واضح ہیں ایک قول کو امام ترمیدی نے راجح قرار دیا ہے اور دوسرے قول کو امام ابو دعود رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے انہی دونوں قول کی اس حدیث کے اندر گنجائش ہے اور تیسرے کسی قول کی گنجائش نہیں ہے پہلے اس حدیث کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ پہلا معنی روزہ اور قربانی حج اور عید وغیرہ مسلمانوں کے ایسے معاملات ہیں جس کے اندر انفرادی فیصلہ کا کوئی اختیار کسی کو نہیں ہے میں اس لئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں آج ہر آدمی اپنا فیصلہ لے کر کے چلتا ہے حتیٰ کی دو آدمی چار آدمی کہیں پر اکٹھا ہو کر کے عید کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں دو آدمی چار آدمی تمام مسلمانوں سے الگ ہو کر کے وہ روضہ رکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اوپر غور کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس کا پہلا معنی علمہ نے لیا ہے کہ روضہ ہے قربانی ہے حج ہے عید ہے یہ ایسے معاملات ہیں کہ جن میں انفرادی فیصلے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے یہ معاملہ اہل شہر اہل ملک اور مسلمانوں کی جماعت کے اجتماعی فیصلے کو مد نظر رکھ کر کے کیا جائے گا مثال کے طور پر اگر کوئی شک چاند دیکھتا ہے لیکن لوگ اس کے چاند کو قبول نہیں کرتے اس کی رویت کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ ہاں اس نے چاند دیکھا ہے حاکم کے سامنے مسلمانوں کے سامنے قاضی شہر کے سامنے وہ اپنی بات رکھتا ہے لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جاتی ہے کسی وجہ سے تو ایسے وقت میں اسے اکیلے اکیلے عید منانے کا اسے اکیلے روضہ شروع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا یہ تو بعض علماء نے اجازت دی ہے یہ اجازت تو دی ہے بعض علماء نے کہ وہ اکیلے میں چاہے تو افطار کرے لوگوں میں اظہار نہ کرے اگر چھپ کر کے روضہ رکھنا چاہے تو روضہ رکھ کے لوگوں میں اظہار نہ کرے لیکن یہ کسی عالم نے نہیں کہا ہے کہ ہاں اسے اپنے طور پر دو آدمی کو اپنے گھر والوں کو لے کر کے اسے عید منانے کا حق حاصل ہوگا امام تلمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نکل کرنے کے بعد بیان فرمایا اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ روضہ رکھنا یا روضہ افطار کرنا یعنی عید منانا یہ مسلمانوں کی جماعت اور سب لوگوں کے ساتھ یعنی اکیلے کوئی آدمی یہ کام نہیں کرے گا اسی طریقے سے ہندوستان کے ایک مشہور عالم علامہ اب الحسن السندی رحمہ اللہ وہ سنن ابن ماجہ کے حاشیے کے اوپر لکھتے ہیں کہ ظاہر اس حدیث کا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان معاملات میں افراد کا کوئی دخل نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ ان امور میں تفرد سے کام لے بلکہ یہ تمام امور امام وقت اور مسلمانوں کی جماعت کے حوالے ہیں بنابراہ اگر کسی شخص نے چاند دیکھا لیکن امام وقت نے اس کی گواہی رد کر دی تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس بارے میں وہ مسلمانوں کی جماعت کی پیروی کرے اس کے اوپر غور کرے اللہ کے رسول کا منشاہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی جمعیت اپنی باقی رہے ان میں اختلاف نہ ہونے پائے یہ تو پہلا قول ہے دوسرا مفہوم حدیث کا اس بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ جل معاملات میں اشتہاد کرنے کی گنجائش ہے اگر اشتہاد کے باوجود غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے اس پر کوئی معاہدہ نہیں ہے مثال کے طور پر لوگوں نے چاند دیکھنی کی پوری کوشش کی لیکن چاند نظر نہ آیا کسی نے چاند نہ دیکھا نہ ہی کوئی معتبر خبر اس ذریعے سے آئی کہاں چاند ہو گیا ہے تو ایسے مسلمانوں کو شابان کی گنتی کے تیس دن پورے کرنے ہوگے یا رمضان کے گنتی کے تیس دن پورے کرنے ہوگے یا ذلقادہ کے گنتی کے تیس دن پورے کرنے ہوگے اب اگر اس بارے میں ان سے غلطی ہو گئی ہے مہینہ انتیس کا تھا مہینہ انتیس کا تھا تو گویا اگلے دن اگر انہوں نے افطار کر دیا ہے جبکہ رمضان کا پہلا دن تھا انہوں نے شابان کا تیس دن سمجھا تو اس پر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ان کا رمضان کا پہلا دن وہی مانا جائے گا جس دن ان کے پاس ثبوت ہوا اسی طریقے سے لوگوں نے رمضان کے چاند دیکھنے کی کوشش کی چاند موجود تھا بدلی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہیں دیکھ سکا ہے دوسرے دن لوگوں نے روضہ رکھ لیا حالاکہ عید کا دن ہے جبکہ عید کے دن روضہ رکھنا ناجائد اور حرام آئے اور اس کے بعد عید منائی جو شوال کی دو تاریخ ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ندیک ان کا عید کا دن وہی مانا جائے گا اور یہ جو عید کا دن تھا اللہ کے ندیک ان کے نعم آمال میں رمضان کا دن شمار ہوگا آخری روضہ شمار ہوگا اس بارے میں کوئی غلطی نہیں اسی طریقے سے دلحجہ کے چاند دیکھنے میں غلطی ہو گئی اور بھول ہو گئی لوگوں سے لوگوں نے کوشش کی لیکن نہیں دیکھ سکے یہاں تک کہ دلقادہ کے تیس دن پورے کر لیے اب عرفہ میں قیام کا مسئلہ یہ ہے کہ عرفہ میں اب ان کا قیام نو دلحجہ کے بجائے دس دلحجہ کو ہوگا نو کے بجائے دس دلحجہ کو ہوگا تو اللہ تبارک وطالع کے ندیک ان کا قیام صحیح مانا جائے گا یہ راہ امام ابو دعود رحمہ اللہ وغیرہ کی جس کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے کہ اس کا یہی مفہوم ہے چنانچہ امام ابو دعود رحمہ اللہ اپنی سنن میں باب بانتے ہیں جب چاند دیکھنے میں لوگوں سے غلطی ہو جائے امام بیحقی رحمہ اللہ بھی باب بانتے ہیں باب القوم یختعون فی رؤیت الحلال یعنی لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی لیکن چاند دیکھنے میں غلطی ہو گئی تو ایسے موقع پر جس دن وہ روضہ رکھنا شروع کریں گے روضے کا وہی دن مانا جائے گا ان کے لئے اور جس دن عید منائیں گے ان کے عید کا وہی دن مانا جائے گا اگرچہ واقع اس کے خلاف ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا یہ دو مفہوم ہیں حدیث کے جو علماء نے لیے ہیں اس لئے اس چیز کو سامنے رکھ کر کے میں اپنے بھائیوں سے یہ گدارش کرتا ہوں روضے اور عید کے معاملے میں اپنی انفرادی رائے کو کوئی دخل نہ دیا جائے دیکھا جائے کہ شہر کے عموماً لوگ بڑے لوگ کس طرف ہیں علماء کی رائے کیا ہوتی ہے بلکہ اس سلسلے میں اہل علم کو مسلمانوں کے سرکردہ حضرات کو مسلمانوں کے سمجھدار حضرات کو جو سربراہان امت ہے ان کو اس سلسلے میں اپنا ایک موقع بنانا چاہیے اور اسی موقع کے اوپر دوسرے تمام لوگوں کو عمل بھی کرنا چاہیے وہ لوگوں کی رائے لوگوں کی شہادت لوگوں کی گواہیوں کے پیش نظر معتبر ہے یا عدم معتبر ہے اس بنیاد پر انہیں کوئی فیصلہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ امت انتشار کا شکار نہ ہو اب اگر کوئی فیصلہ وہ لوگ کر دے رہے ہیں اگر فیصلے میں غلطی بھی کر رہے ہیں تو ایک شخص جماعت میں ہو چاہے اپنے طور پر وہ علامہ ہی کیوں نہیں ہے ایک شخص جماعت میں ہو چاہے اپنے طور پر بہت ہی دارشور کیوں نہیں ہے اس کے اوپر بھی واجب ہوگا کہ جماعت کا سادے اکیلے کوئی کام نہ کرے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عید اور روزے کا جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں اصل راجح قول یہی ہے کہ ہر جماعت کے لوگ ہر ملک کے لوگ جن کا مطلع ایک ہے وہ اس کے مکلف ہوگے اگر ایک شخص بھی چاند دیکھ لیتا ہے تو سارے لوگوں کے لئے اس چاند دیکھنا کافی ہوگا لیکن جہاں کا مطلع فرق ہے دور ہے جیسے مثال کہ تو سعودیہ ہے اور ہندوستان خصوصا ہمارے ہندوستان کے وہ مشرقی اور شمالی علاقے ہیں وہاں پر بداہر علمی طور پر ایک ہی دن چاند دیکھنا یہ ممکن نہیں نظر آتا لہذا وہ لوگ اس کے مکلف نہیں ہوگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اجتماعیت کو باقی رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں